ہولوٹلو سکرین پریزنٹنگ دہ ویلیج مووی کی شروعات کیمون مورا نام کے ایک گاؤں سے ہوتی ہے جہاں گاؤں کے سبھی لوگ جاپان کی اعتحاسک نتے گلا نیو کو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی سمیں کتیامہ نام کا ایک وقتی خود کو آگ لگا کر جان دی دیتا ہے کیونکہ گاؤں کے لوگوں نے اس پر جھوٹا الزام لگا کر دھوکے بازی میں فسا کر اس کو بدرام کر دیا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ جاپان کے لوگ کافی سوابی مانی ہوتے ہیں اسی لیے اس بات سے وہ کافی دکھی ہوتے ہیں اور اپنی جان دے دیتے ہیں دھیرے دھیرے سمیں گزرتا ہے اور ہمارا پریچہ کتیامہ کے بیٹے یو سے ہوتا ہے جو آج کل اپنے گاؤں کے ویسٹ ڈسپوزل فرم میں کام کرتا ہے یوکی ماں کو جوئے کی لطھ ہوتی ہے اور انفورچنیٹلی اس میں انہوں نے اپنے کافی پیسے بھی گوا دی تھے جس وجہ سے آج ان کے اوپر ایک کافی بڑا کرز بھی تھا جس کو چکانے کی ذمہ داری یوکے کندو پر تھی جب بھی یو گھر واپس آتا تو اس کی ماں اس سے ہمیشہ ہی جوئے کیلے پیسے مانگا کرتی تھی اور ان ساری مصیبتوں سے وہ اکیلا ہی لڑتا رہتا ہے اب یو جہاں پر کام کرتا تھا وہاں پر بھی گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ مار پیٹ کیا کرتے تھے اور اسے ایک اپرادی کے بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے ویسٹ ڈسپوزیل مینجمنٹ کی سائٹ کو شوساکو احساسی نام کا ویکتے کنٹرول کرتا تھا شوساکو گاؤں میں میڈیا کو لانا چاہتا ہے جس سے اس گاؤں کی لوگوں کے سامنے ایک اچھی ایمیج بنے اور ٹوریسٹ یہاں پر گھومنے آئے دوپہر کا سمیہ ہو چلا تھا اسی لئے ورکرز اپنے گھر جانے لگتے ہیں اور سیڈنلی ریوٹا کا کے نام کا ایک کوور کر یو سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اس کو انسنا کر دیتا ہے کیونکہ اب تک کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا پیسے کی تنگی کی وجہ سے اور یو کی ماں کے دوارہ مارووکا سے لیے ادھار کو چھکانے کے لیے مارووکا کا ایک کول آتی یو آدھی رات کو ایک سائٹ پر کام کرنے چلا جاتا ہے بٹ اب یہاں پر جو ہو رہا ہے وہ پوری طرح سے illegal ہے کیونکہ بنا کسی کاغزی کاروائی کے medical waste کو dispose کیا جا رہا تھا جو کی آنے والے سمیہ میں پورے گاؤں کو دوشت کر دے گا حالانکہ یہ بات سبھی کو پتا تھی including mayor بھی پر سبھی لوگ شان تھے کیونکہ مارووکوں نے mayor اور اس کے بیٹے دونوں کو رشوت دی ہوئی تھی اسی لیے کوئی ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتا ہے اب کڑی محنت کے بعد یو کو اس کی ماں کے کرز سے کٹوی فیس ملتی ہے جس کو دیکھ کر وہ گستت ہونا چاہتا ہے لیکن شانت رہنے کے علاوہ وہ کچھ اور نہیں کر سکتا تھا next day کام کرتے وقت یو کو ایک گڑھی سے آواز ہونے دیتی ہے جہاں پر چیک کرنے پر ریوٹو کو کوئی آواز نہیں آتی جسے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ tension اور depression کے کارن یو hallucinate کرنے لگا ہے کام ختم کر کے یو waste management office میں آتا ہے جہاں پر وہ مساکی نام کی لڑکی کو دیکھتا ہے جو دس سال پہلے گاؤں چھوڑ کر پڑھائی کرنے کے لیے ٹوکیو چلی گئی تھی اور اب وہ ایک جن سمپرک ادھگاری بن کر واپس آئی ہے دونوں بچپن کے دوست ہوتے ہیں مگر اپنے ڈیٹ کی موت کے بعد سے یو کا بیہیوئر پوری طرح سے بدل گیا ہے اسی لئے مساکی کے سامنے یو کو تھوڑا عجیب لگتا ہے وہ ترنت آفیس سے باہر چلا جاتا ہے حالانکہ مساکی کو ابھی بھی یو کے ساتھ بھتائے دن یاد ہوتے ہیں رات کے سمیں مساکی کے سواگت کے لیے میئر ایک پارٹی کا آئیوچین کرتے ہیں جہاں سبھی کرمچاریوں کو بلائے جاتا ہے مگر ڈینر کے دوران یو کسی سے بھی بات نہیں کرتا بٹھ تورو نام کا ایک شخص ہمیشہ کی طرح اس کو پریشان کرنے لگتا ہے اور ڈرنکس پینے کے لیے مجبور کرتا ہے جس وجہ سے یو کو الٹیا ہونا چالو ہو جاتی ہیں اگلی صبح یو کی ماں ایک بار پھر جوئے میں ہار جاتی ہے اور گصے میں آ کر دوسری لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے جس وجہ سے وہاں کی لوکل پولیس اس کو ارسٹ کر لیتی ہے لیکن صبح آگے سے ارسٹ کرنے والا پولیس آفیسر جس کا نام کوکیچی ہے یو کا پرانا دوست ہوتا ہے اسی لیے وہ ان کو وارننگ دے کر چھوڑ دیتا ہے کوکیچی کی ماں جو پہلے گاؤں کی شاشک تھی وہ فلحال ورطمان میں کینسر سے پیڑی تھے اور کوکیچی کا بڑا بھائی جو ابھی اس شہر کا میئر ہے وہ ایک بھشتہ چاری آدمی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی ان کے گھر کی آرثک ستھیتی کافی بیکار ہوتی ہے کیونکہ میئر اپنے بھائی اور ماں کو بلکل بھی پیسے نہیں دیتا تھا جانے سے پہلے کوکیچی یو کو مساکی سے ملنے کے لیے پوچھتا ہے مساکی سے ملنے پر کوکیچی اور مساکی نو نام کے ناٹک کی پریکٹس کرتے ہیں یو دونوں کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھتا ہے آفتر وائل کوکیچی بتاتا ہے کہ جلدی گاؤں میں ناٹک ہونے والا ہے جس میں وہ یو اور مساکی دونوں کو آمترت کرنے کی سوچ رہا ہے اگلی رات مساکی یو کو ناٹک دیکھنے کے لیے انوائٹ کرتی ہے کوکیچی ناٹک کو پرستود کرتا ہے جس کو دیکھ کر یو کو اپنے بچپن کی یاد آ جاتی ہے جس کے کچھ دن بعد مارو کا چیتاونی دینے کیلئے یو کے گھر آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے اوپر تین ملین یین کا کرز ہے ایک بار پھر سے یو اپنے آفیس کام پر جاتا ہے جہاں مساکی اسے چھاتروں کیلئے مارک درکشک بننے کا آفر کرتی ہے دراصل ویسٹ ڈسپوزیل مانیجمنٹ سٹوڈنٹس کیلئے ایک نیا کورس چالو کرنے والا ہے مگر تورو اس فیصلے کو منہ کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ مارک درکشک بننے کے لیے یو کوالیفائیڈ نہیں ہے تورو ایک بار پھر یو کے پتا کی بات چھر دیتا ہے جس سے دکھی ہو کر یو وہاں سے چلا جاتا ہے اب کام ختم ہونے کے بعد گاؤں میں کافی تیز بارش ہوتی ہے مساکی آ کر یو سے اس کو گھر چھوڑنے کا بولتی ہے راستے میں مساکی لگاتار یو کو شانت کرنے کی کوشش کر رہی تھی گھر پہنچ کر مساکی یو کو اپنے یہاں پر رکھنے کا بولتی ہے جہاں پر اندر مساکی کا بھائی کائچے ان کا سواگت کرتا ہے تھوڑی دیر بعد باتوں ہی باتوں میں مساکی اسے ایک گائیڈ کی جوب آفر کرتی ہے شروعات میں یو اس جوب کو انسونا کر دیتا ہے مگر مساکی اس کو بھروسط دلاتی ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور وہ یہ کام کر پائے گا یو کے لیے کافی آرامدائک تھا کیونکہ اس سے پہلے کسی نے بھی اس سے اس کا حال نہیں پوچھا تھا اب دھیرے دھیرے یو بدلنے لگتا ہے وہ ایک بہتر انسان بننا چاہتا ہے یو اپنے نئے جوب آفر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور بچوں کے لیے ایک اچھا گائیڈ بننے کے لیے اپنی بیرڈ شیو کرا لیتا ہے اپنا کام ختم کر کے یو شام کو مساکی سے ملتا ہے جو اب اوفیشلی اس کی گرل فرنڈ بن چکی ہے مساکی یو کو بتاتی ہے کہ وہ اور میر اس کے پردرشن سے کافی خوش ہے شوساکو ایک ٹیلیویجن شو چالو کرنا چاہتا ہے دراصل دو دن پہلی شوساکو نے گاؤں کے سبھی لوگوں کی بیٹھک میں بتایا تھا کہ یو ٹیلیویجن پر گاؤں کے پرتنیدی کے روپ میں دکھایا جائے گا مگر گاؤں کے کچھ لوگ اس بات سے اتفاق رکھتے ہوئے منا کر دیتے ہیں شوساکو اور میساکی ان کو سمجھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یو اس کام کو کافی اچھے سے کرے گا بیٹھا کے ٹھیک باد شوساکو اس کو ٹیلیویجن شو کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں اب ماروکوہ کے لیے کام کرنا بند کرنا ہوگا کیونکہ اگر وہ پکڑا گیا تو یہ گاؤں کے لیے اچھا نہیں ہوگا یو اس بات کو مان لیتا ہے اور ٹیلیویجن ریپریزنٹیٹیو کی جوب کو ایکسپٹ کر لیتا ہے یو اب اپنے جیون کو لے کر اور بھی زیادہ اتصاہت اور آشاوادی ہو گیا ہے ایک دن تورو میساکی کے گھر جا کر اس کو سمجھاتا ہے کہ یو اس کے لیے اچھا آدھ بھی نہیں ہے ساتھ ہی اس کو ویڈیو دکھاتا ہے جب یو ماروکوہ کے لیے کام کیا کرتا تھا تھوڑی دیر بار تورو ریکارڈ کرتے ہوئے میساکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر فورچنیٹلی یو صحیح سمجھ پر آ جاتا ہے اور تورو کو ایسا کرنے سے روکتے ہوئے دونوں میں ہاتھ پائی ہو جاتی ہے اس میں یو کو بھی کافی چوٹ لگ جاتی ہے اگلے دن کام پر اس کی ایسے حالت دیکھ کر میئر اپنے لوگوں کو اس کا میک اپ کرنے کو کہتے ہوئے یو کو ٹی وی پر بلاتے ہیں یو اب کافی فیمس انسان بن گیا تھا جو کئی لوگوں کے لیے انسپیریشن بن چکا ہے اسی کے بدولت کامون مورا گاؤں ٹوریسٹ کے بیچ کافی فیمس ہو گیا تھا رات کو گاؤں کے سفلتہ کے لیے میئر ایک ڈینر اوگنائز کرتے ہیں جہاں میئر یو اور میساکی کی کافی تاریف کرتے ہیں کچھ دنوں بعد ویسٹ ڈسپوزل سائٹ پر بچوں کا ایک گروپ وزٹ کرنے کے لیے آتا ہے جو اس پوری ویوستہ کو دیکھنا چاہتے تھے جہاں یو کو ایک بار پھر سے ریوٹہ ملتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ جلدی وہ اس کام کو چھوڑنے والا ہے کیونکہ اس کا کرس چھکا دیا گیا ہے کچھ دنوں بعد باہر سے آئے بچوں میں سے کائچی کو مارووکا دوارہ چھپایا گیا میڈیکل ویسٹ مل جاتا ہے ساتھی پتا چلتا ہے کہ اس سے گاؤں کا پانی پوری طرح سے دوشید ہو چکا ہے میئر اس کا کام بھی یو کو سوپتے ہیں یعنی کی اس کو میڈے کے سامنے اس بات کو لے کر جھوٹ بولنا ہوگا اور آن دا آدھر ہینڈ کائچی کو کافی چندہ ہو رہی تھی اسی لیے وہ اس کی شکایت کوکیچی کو کر دیتا ہے جس کا مطلب ہے مارووکا سمیت اس میں شامل سبھی لوگوں کو گرفتار کرنا ہوگا جلدی کوکیچی سائٹ پر پہنچ کر سیکرٹلی اس کی جانچ پرطال کرتا ہے ساتھی میں وہ تورو کے ٹھکانے کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے جو کافی دنوں سے گائب ہو گیا تھا اسی لیے کوکیچی کا شک یوں پر جاتا ہے مگر کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں بولتا رات کو پولیس اپنے لوگوں کے ساتھ مارووکا کے ہاں پر ریٹ کر کے مارووکا سمیت وہاں کام کرنے والے سبھی لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے مگر ان کے ساتھ ریوٹا بھی پکڑا جاتا ہے بھلے ہی آج ہی اس کا آخری کام تھا کوکیچی سے پوچھے جانے پر وہ اوید گتیویدی ہونے سے انکار کرتے ہوئے انجان بننے کا ناٹک کرتا ہے اس ماملے کو چھپانے کے لیے یوں نے کائچی کو ایک سمیلن میں بولایا اور میر یا خود کا راز بتائے بینا اس کو سمجھایا کہ کیا ہوا تھا اسی بیچ کوکیچی اپنے بڑے بھائی کے پاس جا کر تورو کے بارے میں پوچھتا ہے اور ساتھی illegal dumping site سے اسے کچھ ثبوت بھی ملتے ہیں مگر تورو کو گنے گار ثابت کرنے کے لیے صرف یہ ثبوت کافی نہیں تھے اس کو کچھ تھوش ثبوت چاہیے تھے جس سے وہ ثابت کر سکے کہ ان سب میں تورو کے ساتھ اس کا بڑا بھائی بھی شامل ہے راستے سے گزرتے ہوئے ماروو کا یوں کو روک کر دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے اس کے بارے میں کسی کو بھی بتایا نا تو اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا اور اب تک کوکیچی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا اصلی mastermind کون ہے اس دھمکی سے یوں کافی گستہ ہوتا ہے اور اپنے گھر جا کر وہی مکھوٹا پہل لیتا ہے جو اس کو مساکی نے دیا تھا کچھ دنوں بعد پولیس کو تورو کی dead body ملتی ہے لیکن اس کا چہرہ پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا اسی لیے اس کو پہچاننے میں کافی پریشانی آتی ہے یہ دیکھ یوں وہاں سے جانا چاہتا تھا بڑے ایک reporter اس کے فادر کے بارے میں سوال کر کے اس کو گستہ دلا دیتا ہے جس کے بعد یوں کا گستہ تھوڑا شانت ہونے کے بعد یوں اور تورو میں لڑائی ہوئی تھی تب یوں کو بچانے کے لیے میساکی نے اس کو پیچھے سے مار کر ختم کر دیا تھا میساکی کو بچانے کے لیے یوں کائچی کو جھوٹا بیان دینے کے لیے پولیس ٹیشن لے جا رہا ہوتا ہے مگر کائچی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا اسی لیے دونوں میں بحیث ہونا چالی ہو جاتی ہے اور گاڑی جا کر پیڑ سے ٹکرا جاتی ہے تھوڑے treatment کے بعد کائچی کو گھر بیج دیا جاتا ہے اور میساکی یوں کو شانت کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اس کے لیے یوں خود کو ذمہ دار مان رہا تھا فائنلی میساکی پولیس کے سامنے سرینڈر کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے کوکیچی کو بھی تورو کا سیل فون مل جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یوں بھی illegal disposal میں شامل تھا ساتھی تورو کی موت کا گواہ بھی ہے ان سبھی پریشانیوں سے باہر نکلنے کے لیے یوں میئر سے مدد مانگتا ہے لیکن مدد کرنے کی جگہ میئر اپنے گناہوں کے لیے یوں اور میساکی کو بلی کرنا چاہتا تھا یوں کو اپنے پتا کی موت کا یاد آ جاتا ہے جنہیں میئر کے پریوار نے فسایا تھا ان سب باتوں کو یاد کر یوں گسے میں میئر کو مار دیتا ہے کیونکہ وہ دوبارہ اپنے فادر کی طرح شکار نہیں بننا چاہتا تھا اسی لیے انڈ میں یوں میئر کے پورے گھر کو آگ لگا دیتا ہے وہاں سے جاتے وقت کوکیچی یوں کو حراست ملیتا ہے لیکن یوں تو بس اس جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کر ہستا ہی رہتا ہے جس کے بعد فلم کے انڈ میں کائچی اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اب اس گاؤں میں کافی شانتی رہنے لگ گئی تھی جس کے ساتھ دب ویلچ کی ایک کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی باقی فلحال تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی لیکن ہم پھر سے ضرور ملیں گے اور وہ بھی ایک اور نئی انٹریسٹین کہانی کے ساتھ مگر ہمیشہ کی طرح تب تک کے لیے دھن نیواد